دیش میں جھکنے دیں گے میں بہت بہت سواغت آپ سبی کا کیا ایسا بابا میں مطلب بابا میں ایسا کیا ہے کوئی اگر آپ سے پوچھے نا کیا چل رہا ہے دیش میں تو آپ کہیں گے دیش میں بابا چل رہا ہے مطلب آخر بابا باغیشور میں ایسا کیا ہے بھئی کہ ان کے کارکرم میں لاکھوں کی بھیڑ آ رہی ہے آکڑا دس لاکھ تک پہنچ گیا اوہ جیہ ہو بیہار کے لالا جیہ تو ہجار سالہ ارے جیہ ہو باگے سواروالا جیہ دس ہجار سالہ جو پریم دیا ہے بیہار نے اس نے بابا جی کو بڑی خوشی ہے بڑی خوشی ہے کوئی بیروڈی ہے اور انسانبے پرسین سمردن ہے اور کوئی بیروڈی ہے کوئی کیا بھیڑ لگا بابا کا سنکلپ لے کر گھر جانا جس دن اس بیہار راج کے تیرہ کروڑ لوگوں میں سے پانچ کروڑ لوگ ہی اپنے گھر کے باہر دھرم کا دھج مستق پر دلک لگا کر نکلنے لگیں گے اسی دن بھارت ہندو راشت کی اور اگر سر ہو جائے گا ہم لوگ دل میں بابا بس کیا ہے اچھا بابا پٹنا میں آئے گا پہار کے تھرٹی پر ہم لوگ پورا جوڑ سے بھائی رہے گے اور ہندو راشت پڑنے کے لیں گے یہ بھارت ہندو راشت پڑنے کے لیں گے یہ بھارت ہندو راشت پڑنے ہی رہے گا اور پرتیک سناتنی ہندو کو اپنے اپنے گھر کے باہر دھج لگانا چاہیے تاکہ انگلی بار جب ہم کتھا کرنے آبیں تو ہمیں بیہار باہر دیماڈ میں ہیں بابا بطلب بہر دیماڈ میں ہیں بابا دھرواں ترہن کے خلاب بلتے ہیں بابا ہندو راشت کی بات کرتے ہیں بابا ہندو ستھان کی بات کرتے ہیں ہندو ستھان کو ہندو ستھان بنانے کی بات کرتے ہیں کہ اسی کا نتیجہ ہے یہ سب بطلب آج پٹنا میں د회enter شاستری بابا باغیشور کے کارکرم کا آج آخری دن تھا اور آج بھی ان کے کارکرم میں زوردست بھیڑ عمری زبردست بھی پٹنا میں بابا باگیشور کے کاریکرم میں جس سنکھیا میں بھیڑ امڑی ہے نا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کیا ہو رہا ہے ہر کوئی آشچارے چکت ہے کیونکہ بھارت میں اتنی بھیڑ تو کئی بڑے بڑے نیتاؤں کی ریلیوں میں نہیں آتی ہے بھئی کسی فلم سٹار کو دیکھنے کے لیے بھی ایک ساتھ دس لاکھ لوگ دس لاکھ لوگ کہاں پہنچتے ہیں بھئی اس لئے آج ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر دھریندر شاستری میں یا بابا باگیشور سرکار میں ایسا کیا ہے کہ انہیں دیکھنے پٹنا میں ایک دن میں دس لاکھ لوگ امڑ گئے اور ایک دن جیہاں ایک دن تو بھیڑ کے جن سیلاب کی وجہ سے بھیڑ اتنی بے قاب ہوئی کہ جس وجہ سے انہیں اپنا کاریکرم تک رد کرنا پڑا پٹنا میں ان دنوں باقی بھارت کی طرح سے آپ سمجھئے چالیس سے بیالیس ڈگری ٹیمپریچر ہے چالیس سے بیالیس ڈگری سیلچیس والی تپتی گرمی پڑ رہی ہے تپتی گرمی مطلب اتنی گرمی میں بھی کیا بچے کیا بھوڑے کیا مہلائیں کیا پرش سب لاکھوں کی سنکھیا میں بابا باگیشور کو دیکھنے کی کوشش میں جھوڑے ہیں راج نیتاؤں کو بابا باگیشور کے بھکتوں میں شاید ووٹ دکھائی دے رہے تو لوگوں کو بابا میں دیویتہ دکھائی دے رہے لیکن سچا ہی کیا ہے بھارت میں سادھو مہاتماؤں سنتوں کے بھکتوں کی سنکھیا لاکھوں میں ہونا آپ جانتے کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں اس بات کو بہت دیان سے سمجھئے گا میڈیا اور سوشل میڈیا کے خاص کر یہ دور میں کسی ایک سنت کے لیے ایک سمیں اور ایک جگہ پر امڑی لاکھوں کی بھیڑ شاید دیش نے پہلی بار اس طرح سے دیکھیا دس لاکھ اس لئے آج ہم سب سے پہلے بابا باغیشور کے بھکتوں کی طاقت کو اور بھیڑ کی طاقت کو یہ جو بھیڑ تنتر ہے یا بھیڑ شاستر کہہ لیجئے اور بھیڑ کی مانسکتہ کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں پٹنا میں ایک دن میں دس لاکھ لوگوں کی بھیڑ کا باغیشور دھام کے کارکرم میں پہنچنا کم سے کم یہ تو بتاتا ہے کہ اکیلے بیعار میں بابا کے بھکتوں کی سنخیہ لاکھوں میں ہیں اور پورے دیش میں کتنے لوگ بابا باغیشور کے بھکت ہیں اس کا ویسے تو کوئی آکڑا ملنا مشکل ہے بطلب لفظ بھی نہیں ہے لیکن آج ہم نے بابا باغیشور سرکار کے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کو تھوڑا سا کنگالا ہم نے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر جا کر یوٹیوب پر بابا کو قریب ساٹھ لاکھ سکس ملین ساٹھ لاکھ لوگ فیس بک پر چار ملین ملین چالیس لاکھ لوگ انسٹاگرام پر پانچ لاکھ انسٹاگرام پر پانچ لاکھ اور ٹویٹر پر ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل کو جب ہم نے دیکھا ویسے تو بہت سارے ٹویٹر ہینڈل ملے بابا کے نام کے لیکن اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ایک لاکھ تیس ہزار فالوار جو ہیں ان کے ہم کو ملے ہم نے سوشل میڈیا آکان کو تھوڑا کنگالہ ہم نے ہم کو لگا ہم کو پتا کرنا چاہی یہ طاقت کا سروت کیا ہے بھئی یعنی کہ صرف سوشل میڈیا پر ہی بابا کو فالو کرنے والوں کے سنخیہ صرف سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں یہاں ایک کروڑ سے زیادہ اتنے یہ جو ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں فیس بک پہ نہ ہو سکتا ہے مگر چلیے ایک بار کو ہم مان لیتے ہیں ایک بار کو مان لیتے ہیں کہ زمین پر بھی دیریندر شاستری کے اتنے ہی بھگ ہوں گے مطلب ایک کروڑ تو منیمم ہوں گے نا ان کے بھگتوں مطلب ایک دن میں اگر دس لاکھ آ رہے ہیں تو ایک کروڑ بہت ہی کنزرویٹی فگر ہم نے پکڑی ہے بہت کنزرویٹی فگر کہ بھگتوں کی سنکھیا اگر ایک کروڑ ہے حالانکہ اقیقت میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی سنکھیا بھگتوں کی سنکھیا اس سے کئی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایک کروڑ کے اگر کنزرویٹی فگر ہم پکڑے کم سے کم چلیے ایک کروڑ کے آکڑے سے ہم اگر بھیڑ کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کم سے کم ایک کروڑ تو ان کی ایک آواز میں کھڑے ہو جائیں گے ایک کروڑ تو کرناٹک میں جانتے ہیں اس بار کانگریس کو کل کتنے ووٹ پڑے ایک کروڑ سڑھ سٹھ لاک اناسی ہزار ووٹ پڑے ون لیک ایک کروڑ ون کروڑ سچٹی سیون لیک ایک کروڑ سڑھ سٹھ لاک کانگریس کو ووٹ پڑے ہیں بی جے پی کو ایک کروڑ چالیس لاک سے تھوڑے زیادہ تیسرے نمبر پر جے ڈی ایس کو بابا کے جو فگر میں نے اپنے مقداری اس سے آ دی پچاس لاک ووٹ جے ڈی ایس کو صرف 50 لاک ووٹ ملے یعنی کہ اگر بابا کے ایک کروڑ کم سے کم کہہ رہا ہوں کنزروریٹی فگر بابا کے ایک کروڑ فالوورز کرناٹک میں ہوتے تو ان کی سنکھیا کانگریس کو ملے کل ووٹوں کا سکسٹی پرسنٹ ہوتی بی جے پی کو ملے ووٹوں کا قریب ستر پرسنٹ اور جے ڈی ایس کے لیے ووٹ کرنے والوں کی مقابلے تو بابا کے بھگتوں کی سنکھیا دو گنی ہوتی پچاس لاکھ ملے بابا کے تو میں صرف ایک کروڑ بان کر چل رہا ہوں وہ سکتا بابا کے بھگتوں کو برا لگ رہا ہوگا ایک کروڑ کہاں بھئی گھر گھر میں ہے بابا کے بھگت لیکن ہم تو بہت کنزروریٹی فگر لے رہے ہیں صرف سوشل میڈیا آکاون کے ساتھ سے کیونکہ آثنٹک تو وہ ہی ملا ہم کو ویسے کتنی بابا کے بھگتوں کی سنکھیا لیکن آثنٹک ڈاٹا یہ ہی ملا کہ بابا کے سوشل میڈیا آکاون ہم نے ٹریک کیا 2019 کے لوگ صفح چناؤوں میں کانگریس کو گیرہ کروڑ دس پرسنٹ اب آپ سوچئے اگر بابا کے ایک کروڑ بھگتوں کے ووٹ کانگریس کو چلے جاتے تو کیا ہوتا یا چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا کانگریس کی بات کر رہا ہوں میں 2019 میں بیجی پی 22 کروڑ ووٹ ملے تھے اور اس حساب سے اگر دیکھیں تو جو بھگتوں کی سنکھیا اس کا 52 کروڑ مطلب 5 کروڑ راجنیتی میں ایک پرسنٹ کی انتر سے بھی سرکار بن جاتی ہے اگر بابا کے بھگتوں کی سنکھیا ایک کروڑ مان لیا جائے بابا کے وقت اپنا ایک الگ راج بنا لیتے ہیں تو کیا ہوگا بتاؤ میں آپ کو اس راج کی آبادی بھارت کے کم سے کم 16 راج اور کیندر شاسط پردیش سے زیادہ ہوگی بہت conservative figure لیا میں نے ایک کروڑ اتراخن کی کل آبادی بابا کے بھکتوں کی کتھت سنکھیا کتھت بھکتوں کے برابر یعنی کہ ایک کروڑ کے آس پاس پورا سٹیٹ جتنا سمجھ لیجیے ہمارچ پردیش میں 68 لاک لوگ رہتے گوہ جیسے راج کی آبادی تو 15 لاک یعنی بابا کی بھکتوں کی سنکھیا گوہ کی کل آبادی سے 7 سات گناہ زیادہ آئے ایک انیلیج سے سمجھ کرنے کی کوشش کی تاکت کیوں مطلب اتنی لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں راج نیتہ بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں جو ویروضی ان کا ویروت کر رہے تھے وہ اب برا ماننے کی غلطی ہوگئی ویروت کر گے بیار میں جن لوگ نے ویروت کر دیا تھا بابا سارے جانے میں ماسٹر مانے جانے والے راج نیتہ تھی اور جب یہ لوگ بابا کی آرتی اتارتے ہیں یا ان کے لیے گانا گائے جاتا ہے تو اصل میں آپ کہہ لیجی بابا کے سمرت پر بھی ایک طریقے سے نظر ہوتی ہے کیونکہ بابا کے ساتھ بڑا ووٹ ہو جیہ ہو بیہار کے لالا جیہ تُو ہجار سالا ہر جیہ ہو باگ سور والا جیہ دس ہجار سالا جیہ تُو ہجار تنی دھوم دھام سے تن جھوم جھام تے حنمان کتھا میں آپن دھیان لگا وا ہے بھائی ہنمان کتھا میں آپن دھیان لگا وا آئے بھائی ہو جیہ ہو بیہار کلالا جیہ تُو ہجار سالا جیہ ہو تُو گھور بھو والا جیہ جیہ تار دو والا جیہ تُو ہجار تنی دھوم دھام کے تنی جھوم جھام کے دونوں ہاتھ ایک کروڑ کی بات میں نکر اسے بیہار میں مطلب ووٹرز کی سنگھیا کے ذریعے بھی آپ کو سمجھ جانے کی کوشش کرتے ہیں مطلب 2020 کے ویدان سو چناؤ میں ووٹر ٹرن اٹھا قریب 60% یعنی سوا سات کروڑ ووٹرز میں سے قریب چار کروڑ تیس لاکھ میں پھر سے ریپیٹ کروں آکڑ ایک دن میں 10 لاکھ لوگ بیہار کے پہنچ رہے ہیں اگر ان دعوے کو صحیح مان لیا جائے تو یہ سنگھیا RJD کو ملے کل ووٹ کا 10% ہوگی ویسے RJD کے نیتا دیش درو ہی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں بابا باگیش ویسے سب بیک فوٹ پر آ گئے اب نہیں کوئی بول رہا سب کی گھٹری بان دیش ووٹ ملے تھے اور BJP کو 19% سے کچھ زیادہ یعنی کہ دونوں پارٹیوں میں صرف 4% سے بھی سرکار کا کھل ہو جاتا ہے اب آپ سوچئے بابا کے لاکھوں بھکت جس پارٹی کی طرف جائیں گے اسے کتنا فائدہ اور دوسروں کو کتنا نقصان ہوگا ایک بار ہماری رامر سے بات ہوئی بات فون کول پر اب یہ مت پوچھنا کہ نمبر کیا تھا ہوئی تو ہوئی ایک بار ہماری رامر سے بات ہوئی ہم نے کہا کیوں دسانن جی مائی ڈیئر کیسے ہو انہوں نے کہا بھاگے سور والے بول رہے ہم کہا جی ہم کہا بھئی کیسے ہو ہم نے بندیلی میں بات کری رامر نے بھی ہم سے بندیلی میں بات کی ہم تو ٹھیک ہے بھئی ہت تو جا ہو گئی کہ ساؤن میں پھٹر پھٹر ہو گا ہم نے کہا بھائی صاحب دسائی مہ سے بول رہے گا ہم نے کہا نو لوگ کرو ایک سے بولو پھر ایک مہ سے بات گئی رامر کے اب رہا ہوگا کوئی لسمے سے ایک مو چاہے بیچ والا ہو اگل بگل پوچھنا نہیں کیونکہ پر پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ فیس بک پر دونوں پلیٹ فارن پر بابا کے فالوورز کی سنخیہ سب سے زیادہ 90 لاک نبی لا جبکہ انسٹاگرام انسٹاگرام پر سمجھ سکتے ہیں بھائی انسٹاگرام پر سب سے پانچ لاک فالوورز ہیں اگر سوشل میڈیا میں بڑا ایلیٹ یعنی ابھی جاتے ورگ سے آنے والے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں بابا کے فالوورز کی سنخیہ صرف 1,333,000 ہے ہم کوئی ورگ ویبھاجن نہیں کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھیوری بلکل ٹھیک ہے لیکن 2015 میں پیو ریسرچ دوارہ امریکہ 2022 میں بھی information communication and society نام کے جنرل نے 40 دیشوں کے 89 بچوں پر ایک سٹڈی کی تھی جس میں آرث ستیتی اور social میڈیا پلیٹفورم کے استعمال کا connection ثابت ہوا تھا حالکہ پلیٹفورم پر کوئی بھی آسکتا ہے بھائی ہم بس ایک موٹا آقلن دے بابا کے اصل کرم میں اپنی پریشانیاں لے جانے والے لوگ کی طور پر بھی آپ دیکھ سکتے جو پریشان ہے مطلب کسی کو حلاج نہیں مل رہا ہے کسی کو پیسے کی تنگ ہے کسی کوئی اور شاریر پریشانی ہے اسے آپ کو ایک بیرو کراتے ہیں لائکہ ہم نہیں چلتا ہے نہ بولتا ہے بابا ہم دھان پہ جانے کے لیے تیار تھے باقی تین تین کو بچا ہے بابا ہم نہیں جا پا رہا کوئی لوگوں میں شامل مانے جاتے ہیں جی ہاں اگر پچیس ہزار بھی کما لیتے ہیں تو آپ ٹاپ ٹین پرسنٹ لوگوں میں شامل مانے جاتے ہیں مطلب آپ سمجھئے کہ غریبوں کی سنکھیا بھارت میں کتنی ہے مطلب آپ سوچ یہ واقعی سب سے نشلے سترپر ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے دوہزار اکیس دوہزار بائس کے آخروں کی مطابق بھارت میں سرف چھتر لاکھ لوگ ہیں سرف چھتر لاکھ جن کی سالانہ کمائی دس لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے کے بیچ ہے یعنی بھارت کی کل آبادی میں سرف آدھا پرتیشت لوگ اتنی رقم کما پاتے ہیں یعنی یہ وہ ورگ ہے جو ووٹ دینے میں آلس دکھاتا یہ تو فیکٹ ہے جو بینگلورو میں دکھتا ہے جبکہ بھارت میں ووٹ دینے کے معاملے میں سب سے آگے مطلب پچھڑا غریب اور عشقشت اور ابھیجات ورگ ووٹ کے ادھکار کے استعمال کرنے میں ہچ چاہتا ہے کوئی خاص روچی نہیں دکھاتا ہے حالان امریکہ جیسے دیشوں میں اس کا ٹھیک الٹا ہوتا ہے وہاں امیر اور ابھیجات ورگ کے لوگ اشویتوں اور غریب امریکیوں کے مقابلے ووٹنگ میں زیادہ حصہ لیتے ہیں یہ اکڑے ہم نے آپ کو ووٹرز ہے اس لئے بابا کے بکتوں کی طاقت سیاسی پارٹیاں اب پہچان نے سمبھفتہ لگی ہے بیہار میں بابا باگیشور نے ایسا میگا شو کیا ہے کہ جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہے ایک تو نہیں دس لاکھ سے زیادہ کی بھیر دیکھ کر بیہار میں سیاسی ہیرو سمجھنے والے نیتا بھی حیران ہے کہ آخر بابا باگیشور میں ایسی کیا بات ہے کہ ان کے دربار میں بگتوں کا ریلا لگ جاتا ہے بابا کے ہر دربار میں ہندو ہندут اور ہندو راشر کی بات ہوتی ہے اس بار بس جگہ بدل کر بیہار ہو گئی ہے لیکن بابا کا جلو قائم ہے بیہار کی دھرتی پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہر طرف بابا کا شور ہے اور ان کا کوئی توڑ نہیں ہے پٹنا میں بابا کی اتنی popularity دیکھ کر بڑے بڑے نیتا بھی حیران ہے بابا نے بیہار میں ہندو تک پٹنا پٹنا دھیریندر شاستی کے کارکرم میں سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے بھکتوں کی اتنی بھیر پہنچی کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا اور یہی دیکھ کر تیج پرتاب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے بابا کو چنوٹی دے کر غلط ہی کر دی لالو کے لال پچھلے دو ہفتے سے باگیشور بابا کو بیہار میں چیلنج دینے کی تیاری کر رہے تھے بابا باگیشور کو روکنے کے لیے تیج پرتاب نے اپنی خوش کھڑی کی تھی لیکن پانچ دن بیٹ جانے کے باد بھی نہ تو تیج پرتاب بابا کو چیلنج کر پائے اور نہ باگیشور بابا کو روک پائے اور اب جب بابا باگیشور کا کارکرم اپنے سماپن کی اور بڑھا تو تیج پرتاب کہہ رہے کی کون بابا 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 کون بابا کس بابا کے بابا اس لئے اور کوئی بابا آبا ٹابا آپ کو ہم نہیں جانتا بابا اپنے انداز میں ویروتھیوں کو قرار جواب دیتے ہیں بیہار میں تو بابا سے پہلے ان کے بھکتوں نے ہی تیج پرتاب کے خلاف موچھا کھول دیا ہے اور ان کی ڈھٹھری بان دی ڈھٹھری بھکتوں ڈھٹھری ڈھٹھری ڈھٹھری